کیا آپ کو کمر میں درد ہے پٹھوں کی کمزوری ہے یا آپ کے اندر خون کی کمی ہے یا خون میں فاسد مادے ہیں یا آپ مٹاپے کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے چاہے آپ کے اندر خون کی گردش ہے کلسٹرول آئے یا کمر درد ہے پٹھوں میں درد آئے یا کسی قسم کا جوڑوں کا درد آئے یوریک ایسٹ زیادہ ہو گیا ہے اور وہ آپ کا ایمون سسٹم وہ صحیح طریقے کام نہیں کر رہا یا چیسٹ انفیکشن ہے خانسی ہے بغلم ہے یا کسی قسم کا کوئی درد آئے یا آپ جو انا خون کی کمی میں بھترا ہے یا ڈپریشن میں آئے یا آپ کے اندر ایمون سسٹم آپ کا بیلٹ نہیں ہو رہا بوسٹ نہیں ہو رہا انیمیا ہے خون کی کمی ہو چکی ہے یا اس کے علاوہ خون کی گردش خراب ہو چکی ہے خون کی سرکولیشن جو انا وہ اوپر نیچے ہو چکی ہے دل کا مسئلہ ہے صحیح طریقے آپ کا خون آپ کے جسم میں سپلائی نہیں ہوتا آپ کے اندر بلڈ پریشر کا پرابلم ہے کلسٹول زیادہ ہو گیا ہے یا اس کے علاوہ آپ کے اندر جوڑوں پنڈلیوں میں درد آئے خاص طور پر کیلشم کی کمیچی ہوئے وجہ سے یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے جو پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے ویٹامن اہران اور کیلشم کی کمیچی ہوئے جیسے ہوتے ہیں یا آپ کے اندر نزلہ زکام امیون سسٹم آپ کا بلکل کمزور ہے صحیح طریقے میدہ کام نہیں کرا دماغ کی کمزوری ہے نظر کی کمزوری ہے یا جو آپ کے بال خراب ہیں جھڑ رہے ہیں اور خوشکی ہے ڈینڈ رف ہے تو یہ آپ کے لئے ویڈیو ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے اور بیماری سے میں آپ جلدی گھر جاتے ہیں بیماری جلدی آپ کو پکڑ لیتی ہے آپ کے دل کی دلکن بڑھ جاتی ہے یا آپ کا ہارٹ جو نہ بہت ہارٹ بیٹ زیادہ تیز ہو جاتی ہے یا اونارمل نہیں رہتی یا خون کی سرکولیشن صحیح طریقے نہیں ہے کسی قسم کو کوئی مسئلہ آئے چاہے پھےپڑوں کا یا کلڈنی کا مسئلہ ہے تو یہ نسکہ آپ کے لئے ہے کیا آپ کے اندر جگر فیٹی لیور ہے جگر صحیح طریقے خون نہیں بنا رہا جگر آپ کا صحیح طریقے جو نہ وہ خون پیدا نہیں کر رہا خون کی کمیہ ہے جگر فاعل نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے یہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں انٹ تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین انفارمیشن ملے گی چاہے آپ کو میدک کی کمزوری ہو یا پھےپڑوں کا کوئی انفیکشن ہو آپ کے لنگز میں کوئی پرابلم آئے ہو جیسے خانسی ہی نزلہ زکام یا انفیکشن آج کے سردیوں کے دور میں نزلہ زکام جلدی پکڑ لیتا ہے آپ کی یداشت کی کمیہ ہے برین میں کوئی پرابلم آ چکا ہے یا آپ کے اندر کمزوری ہے آپ سٹوڈنٹ ہے آپ صحیح طریقے سٹڈی نہیں کر سکتے کانسٹیپیشن ہے کبز ہے آپ کے اندر میدے کی ایسیڈیٹی ہے یا پخانا کھل کے نہیں آتا تو یہ آپ کے لئے ویڈیو آئے سب پرابلم کے لئے سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس میں ضرورت ہے وہ آئے بلیک سیڈ جسے ہم کہتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں تخم کلون جی دوسری جو چیز ہے وہ آئے خوش قدرک جسے ہم سونڈ بھی کہتے ہیں یہ سونڈ اور بلیک سیڈ یہ دونوں آپ نے لے لینے ہیں اور تیسری جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ساتھ میں نظر آ رہی ہے شہد شہد آپ نے چھوٹا لینا ہے شہد خالے سونا لازمی ہے اگلی جو چیز ہے وہ آئے دارچینی دارچینی آپ نے پیسی ہوئی نہیں لینی اس کے ٹکڑے لینے ثابت لینے آپ کرنا کیا ہے ان سب کو بریق پیس لنا ہے بریق پیس کے آپ نے اس بلیک سیڈ کے تقریباً ساتھ آٹھ چمچ ایک جار میں ڈالنے ہیں اور ہنی کے تقریباً چھے چمچ اسی طرح دارچینی کا ایک چمچ آپ نے ڈالنا ہے اور سیڈ کے ساتھ آٹھ چمچ دارچینی کا ایک چمچ آپ نے ڈالنا ہے ان کو سب مکس کر کے آپ نے اسم کسی جار میں یا کسی برتن میں ڈال دیں کو رکھ دیں تین چار دن کے بعد آپ نے اسے استعمال کرنا ہے چاہے آپ کے اندر کسی قسم کے جراسی ہوں یا آپ کے اندر جوڑوں کا درد ہو یا آپ کے اندر یوریک ایسڈ ہو پنڈلیوں میں درد ہو پٹھوں میں درد ہو اسحابی نظام آپ کا درم برم ہو صحیح طریقے کام نہیں کر رہا جوڑوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہو ہڈیوں کی کمزوری ہو یا آپ کے اندر بلکل قوات باہ کی کمی ہو مردانہ کمزوری ہو یا آپ کے اندر ذہنی ٹینشن ہو سٹریس ہو آپ کا دماغ صحیح طریقے کام نہیں کرتا آپ تھکے تھکے رہتے ہیں آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کیا قوات مدافعت امیون سسٹم صحیح طریقے کام نہیں کرتا خون آپ کا صالح نہیں ہے خون میں جو نہ وہ الرجی ہے خارش ہے تو یہ آپ نسکہ استعمال کریں اس کو بنا کے بہت اچھا ہے زبردست نسکہ ہے اگر آپ کے دماغ میں پرانگ در خیال آتے ہیں اور گندے خیال آتے ہیں آپ کے اندر خون کی کمی آ چکی ہے ایچ بی لیول آپ کا ہیمو گلبن بہت کم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انہیمیہ آپ کے اندر آ چکا ہے یا آپ کے اندر پٹھوں کی کمزوریہ ہے جوڑوں میں دردہ ہے تو یہ آپ نے اس کی آدھی چمچ صبح آدھی شام کھانا کھانے کے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے بعد نیم گرم دوسرے لیں ہمیں نیکس ویڈیو اجازت دیں اللہ حافظ آخر میں اجزاء میں دوبارہ بتا رہا ہوں اس کی وزن آپ لیکھ لیں دارچینی چھوٹا ایک چمچ تخم کلونجی آپ نے ساتھ سے آٹھ چمچ ڈالنے آئیں اور جو نہ یہ سونڈ سونڈ کا ایک چمچ آپ نے جو نہ یہ چھوٹا ٹی سپون چائے والا ڈالنا ہے اور جو نہ شہد آپ نے حسب ضرورت ڈالنی ہے اتنا کہ اس میں ڈال کے آپ نے مجون بنا لینا ہے تھوڑا پتلا مجون ہو زیادہ گھڑا نہ ہو پھر اس کے آپ نے چار پاند دن پڑھا رہنے دیں چار پاند دن کے بعد ایک سو مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آدھی چمچ صبح آدھی شام کھانا کھانے کے بعد تقریباً گھنٹے ڈیڑھ بعد نیم گرم دودھ سے لیں یا آپ پانی سے لیں یا ویسے بھی آپ لے سکتے ہیں بہتر ہے نیم گرم دودھ سے لیں